اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما کے پارے میں کہ ڈراما جو ہے لیٹریچر میں اس کا کیا رول ہے یا لیٹریچر میں سے کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ڈراما بیسیکلی پروز کی کمپوزیشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے سٹوری بتانی ہوتی ہے اور سٹوری جو ہے وہ ڈائلوگ فارم میں ہم نے بتانی ہوتی ہے جس میں ایکشنز بھی ہوتے ہیں جس میں بقاعدہ پروفارم کیا جاتا ہے ڈراما نوول ظاہر ہے اس میں بھی ڈائلوگ ہوتے ہیں اس میں بھی سٹوری ہوتی ہیں لیکن اس میں ہم سے پروز کر رہے ہوتے ہیں ڈراما میں ہم نے کریکٹرز بنایا ہوتے ہیں جو کریکٹرز ہم نے لکھے ہوتے ہیں اس میں ہم نے پرفارم کر کے دکھانا ہوتے ہیں اس میں ڈائلوگ گرل sugars بولنے ہوتے ہیں اور ڈائلوگ بقاعدہ ان کی ایک script یار کی جاتی ہے اور وہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے وہ بولنے ہوتے ہیں اور اس کی ایک بات یہ ہے کہ ہم نے جو رائٹر ہے جو ڈراما لکھتا ہے اس کی یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ اس کو آرڈینس کے سامنے جو پرفارم کرنا ہے تو وہ ہم نے کس وے میں کرنا ہے اس حساب سے اس نے اپنے مائن میں باتیں بنا کے ویسے ہی لکھتا ہے وہ اسی حساب سے اس نے ڈائلوگ جو ہیں ارجسٹ کی ہوتے ہیں تو یہ ڈراما تھا اب ڈراما آپ کو بتا کہ ہر کوئی ڈراما دیکھتا ہے تو وہ بالکل اسی فارم میں ہے کہ اسٹریڈ ڈراما ہوتی ہیں ہر طرح کی ڈراما جو ہیں وہ لیٹرچر ہی کنسیڈر کیا جاتے ہیں تو یہ تھا ڈراما کے بارے میں آئی ہاوپ آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا تھنکیو سو مچ شور واجنگ